بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دولن دولے کو سجانے کا رسم شادی کے موقع پر دولن دولے کو مہدی لگائی جاتی ہے کنگن پہنیا جاتا ہے اور نکاح کے دن سہرہ باندھا جاتا ہے اور جیوراس سے سجایا جاتا ہے لہذا یہاں مسائل بیان کر دینا نہایت ہی جروری ہے عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہدی لگانا جائز ہے لیکن بلا ضرورت چھوٹی بچیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہدی نہیں لگانا چاہیے بڑی لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہدی لگا سکتے ہیں اس مسئلے سے پتا چلا کہ عورتیں اور لڑکیاں مہدی لگا سکتی ہیں چاہے شادی کا دن ہو یا اور کوئی خوشی کا موقع سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھ اور پاؤں پر مہدی لگائیں تاکہ مردوں کے ہاتھ کی طرح ہاتھ نہ ہو اور اگر کسی وجہ سے یا وہ بے احتیاطی میں کسی غیر مرد کو دکھ جائے تو اسے پتا نہ چلے کہ عورت کس رنگ کی ہے یعنی گوری ہے یا کالی کیونکہ ہاتھوں کے رنگ کو دیکھ کر بھی انسان چہرے کے رنگ کا اندازہ لگا لیتے ہیں ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ زیادہ نہ ہو تو مہدی سے ناکھون ہی رنگین رکھیں لہذا عورتوں کو مہدی لگانا بے شک جائز ہے اور اسی طرح ہر قسم کے جیورات بھی جائز ہیں چنانچہ دلہن کو مہدی لگانے جیورات سے سجانے میں کوئی حرج نہیں لیکن مردوں کو یہ سب حرام ہے چاہے دولہ ہی کیوں نہ ہو مسئلہ ہاتھ پاؤں میں بلکہ صرف ناکھونوں میں یہ مہدی لگانا مرد کے لئے حرام ہے سہزادہ عالی حضرت حجور مقتیعہ آجمہ اندر رحمت اللہ علیہ کے فتوے میں ہے کہ آپ سے فتوہ پوچھا گیا سوال دولے کی دولے کو مہدی لگانا درست ہے یا نہیں دولہ چاندی کے جیور پہنتا ہے کنگن بانتا ہے اس صورت میں نکاح پڑھا دیا تو درست ہے یا نہیں جواب اس سوال کے جواب میں آپ نے فتوہ دیا کہ مرد کو ہاتھ پاؤں میں مہدی لگانا ناجائی سے جیور پہنانا گناہ ہے کنگن ہندوں کی رسم ہے یہ سب چیزیں پہلے اتھوائے پھر نکاح پڑھا ہے کہ جتنی دیر نکاح میں ہوگی اتنی دیر وہ دولہ اور گناہ میں رہے گا اور برے کام کو قدرت یعنی طاقت ہوتے ہوئے نہ روکنا اور دیر کرنا خود گناہ ہے باگی اگر زیور پہنے ہوئے نکاح ہوا تو نکاح ہو جائے گا سیرپ پہننا مباہ ہے یعنی پہنے تو نہ کوئی سواب اور نہ پہنے تو نہ کوئی گناہ ہے یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سیرپ پہننا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گلت ہے اور سرسر جھوٹ قول مجدد آجم سیدنا علی حجرت امام احمد رضاقہ رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں سہرہ نہ شریعت میں منع ہے نہ شریعت میں ضروری یا مستحب اچھا کام بلکہ ایک دنیاوی رسم ہے کی تو کیا نہ کی تو کیا اس کے سوا جو کوئی اسے حرام گناہ و گدست و جلالت بتائے وہ سب جھوٹا سراسر مکار ہے اور جو اسے ضروری لازم سمجھے اور ترق کو سہرہ نہ پہننے کو برا جانے اور سہرہ نہ پہننے والوں کا مجا کرائے وہ نیرا جاہل ہے دولنگ کا سہرہ خالص اصلی فولوں کا ہونا چاہیے گلاب کے فول ہوں تو اب بہتر ہے کہ گلاب کے فول سرکار طلاللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے سہرے میں چمک والی پنیاں نہ ہو کہ یہ جینت ہے اور مرد کو جینت یعنی ایسا لباس چمکدار ہو اس کا استعمال حرام ہے دلہن کے سہرے میں اگر یہ چمک والی پنیاں ہو تو کوئی حرج نہیں اس طرح آج کل سہرے میں روپے یعنی نوپ وغیرہ لگاتے ہیں یہ فضول خرچی اور گرور و تقبر کی نشانی ہے جو سریعت میں جائز نہیں لہٰذا اگر سہرہ پہننا ہی ہے تو صرف خصبودار فولوں کا ہو ورنہ ایک گلاب کے پول کا آر بھی کافی ہے دلہن دولے کو سجاتے وقت دعا دلہن کو جو عورتیں انہیں چاہئے کہ وہ دلہن کو دعائیں دیں حدیث پاک میں ہے ام المومنین حجرت عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں حجود صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہوا تو میری والدہ ماجدہ مجھے سرکار کے دولت قدے پر لائیں وہاں انسار کی کچھ عورتیں موجود تھی انہوں نے مجھے سجایا اور دعا دی لہذا ہماری اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کی سادی کے موقع پر جائیں دلہن سجاتے وقت یا پھر اس سے ملقات کے وقت ان الفاظوں سے برکت کی دعا کریں ایسی طرح دولے کے دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ دولے کو سجاتے یا سہرہ بانتے وقت یہی دعا دیں بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ فجون صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت عبد الرحمن بن عاوغ رضی اللہ تعالی آنہوں کو ان کی شادی پر اسی طرح برقات کی دعا رشاد فرمائی تھی ان حدیثوں کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے صدقہ زاریہ بھی بوجائے کیا پتہ اللہ تعالی کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنب میں جانے والوں نے شمار کر دے اللہ تعالی ہمیں علم سکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے توفیق پتہ پرمائے آمین خدا حافظ وعقو داوانا علی الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی